ون سپور ون سمور ون سپور تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہمارے پاس ہے میں نے مینا میں ایڈوانس ٹیکنک سپل ایڈوانس ٹیکنک کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے پچھتی کلاس میں آپ کو الیبریٹ کیا تھا ان ڈیٹیل ورڈ ٹھیک ہے رائٹ نا ہمارے پاس کیا ہے مرہد ہے ہمارے پاس سمار بین کیلہ کام کرتے ہیں کی ورڈ کیا کام کرتے ہیں اس کے علاوہ گوڈ ٹیک ہے نہیں ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ بہت کچھ سپل آپ لوگ اوپر کونے پہ جانے ہیں میچے والے نہیں اوپر والے کونے پہ جانے ہیں وہاں جا کے آپ کو یسی پلک کرنے جو آپ کے سامنے بہت سارے آپ نے آج کیا ان میں خالی آپ نے سیزن سے شورٹ سیلک کرنے باقی میں آپ کو آگے آنے والی ویڈیو میں باعلب برے لے اب اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا اب مثال کے طور پر رائٹ نا ہم دیر انسلام بات ٹھیک ہے یہاں پر میں نے کچھ شورٹ بنائے سیکنڈ میں آگے جاتا ہوں لنچ کرتا ہوں دوسرا شورٹ ہو گیا آگے میں جاتا ہوں ایک اور دردہ سے وہاں پہ تھرڈ شورٹ ہو گیا راستہ میں میں نے بیروز کیا وہ چوتھو شورٹ ہو گیا اب میں ایک اور جگہ پہ گیا وہ پانچوار شورٹ ہو گیا ان ساری چیزوں کی میرے پاس تقریباً ویڈیوز بند گئی کم از کم ون تھا ہوتا ہوتا ٹھیک ہے ایک حضار ہے اس کے لئے ایک اچھی اپروچ کی وہ ہے سمارٹ بن آپ تو کیا کریں اس ہوتا کا آپ جا کے لگ دے نام کی ورڈ بھی ٹھیک ہے یہ ایک ہو گیا ہوتا ہے کہ اس میں جتنی بھی شورٹ ہو گیا یہ ہو گیا بھی روڑ ہو گیا باقی اور چیزیں ٹھیک ہے یا نائٹ کو جو میں نے شورٹ کی ٹھیک ہے وہ میں نے نام لگ دیا ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچ چھے ٹھیک ہے جتنی ویڈیوز تکو نہیں کیا تو ان کا آٹومیٹک کلی بن کریٹ ہو جائے گا آپ کو بیٹھ کے جیٹا پورا آرگنائز نہیں کرنا پڑے گا جو کہ ایک اچھی بات ہے سیکنڈ اب سمارٹ بن اوپن کیسے کرتے ہیں تو آپ اوپر کونے پہ جائیں گے اوپر نہیں بیچے والے کونے پہ جائیں گے سائیڈ اوپشن پہ کریں گے لیچے آپ کو دو اوپشن ہوں گے سمارٹ بن اور پاور بن سمارٹ بن بھی آپ لوگوں میں ایک سپرین کرنے نہیں بالا کی جب کہ وہ تھوڑا سا دفکل ہے تھوڑا سا دفکل نہیں آسان ہے بہت آسان ہے وہ میں آپ کو ایڈٹ پیج میں کلیر کروں گا اور رائٹ نو میں آپ کو سمارٹ بن کلیر کرتا ہوں اس کا کونسپ کلیر کرتا ہوں ہم نے سمارٹ بن اوپن کیا تو آپ کے پاس دیکھی نیچے پانچ، چھ سات، آٹھ فولڈر آگئے اسی جگہ کے نام کے تو یہ ہمارے پاس فائدہ ہو گیا اب اس کا ایک ورڈ فائدہ کیا ہے کہ بعض شورٹ کو ہم دو کیورٹ دے سکتے ہیں بعض کو ہم تین دے سکتے ہیں مثال کے طور پر اس کے بیچ پہ مجھے ڈیفرنٹ بیروز اچھے لگے جو میں کہتا ہوں یوز کرنا چاہیے ہیں یا ڈراؤن فوڈیج مجھے اچھی لگی بیچ پہ میں کہتا ہوں یہاں ان کو مجھے یوز کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا اس فوڈیج پہ جاؤں گا اس کے ساتھ میں لکھ دوں گا بی رول بی رول اچھا تو بہنوز بھائیں پچھلی کلاس پر میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ بھائی کلپ کیا چیز ہوتی ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے سمپلی اگر کوئی بھی فوڈیج میں سلیکٹ کرو تو مجھے بتا دے گا کہ اس کا کیا ریزولوشن کیا فریم ریٹ ہے اور کتنے بیٹ ڈیپس ہیں باقی بلا بلا کتنی چیزیں تو یہ سمپلی اوپر آل اکونے والے آپشن سے آتا ہے سیکنڈ ورل ہم سلیکٹ کریں تو ہمیں اور آل کسی بھی جا کے اور آل جتنے گروپ سے سب کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں پاس ساری چیزیں ٹھیک ہے اب آپ لوگ کہیں گے کہ اس کا ہمیں فائدہ کیا ہے جو بہت زیادہ دماغ خراب کرنے والی چیز ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو ایک ایک اسپلین کرتا ہوں سہی ہے سمپلی فرسٹ آف آل میں یہاں پہ جا کے نا پہلے جو ہمیں پہلے جو ہمیں کے پی کے والی شورت سی ٹھیک ہے یہ مطلب ہے کہ میں ان کو کے پی کے بھی انٹر کر رہا ہوں ٹھیک ہے کہ اس کو کوئی ہنزہ کی کوئی ہل سائٹ کی رہا تو تب ان سب کو میں ایک ہی جگہ پہ ڈا رہا ہوں ٹھیک ہے مائنڈ نہ کرنا جلی سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہی یہ میں نے سلیک کی یہ میں نے سلیک کی اور ادھر ڈسکرپشن میں آکے لے دیتا ہوں کیا ہے کہ یہ پیشاوس کی شورت ہے کہ اب یہاں پہ آکے آپ سیف ماریں گے تو اب جس کو میں میں کلک کروں گا میری ڈسکرپشن میں کیا لکھا رہے پیشاوس شورت سہی ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا جب آپ لمبا پرجک کرتے ہیں تو آپ کو اس میں بڑی چیزیں آسان کر رہے تھے کمنٹ اب مجھے جیسے ان میں یہ شورت جو ہے ریویل شورت بہترین لگا تو میں اس پر کہتا ہوں کہ بھائی میک شورت یوز کرو نئی تو آپ اپنی رومن اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں اس کو استعمال کرنے اپنے آپ کو آسانی کے لئے ٹھیک ہے اب مجھے یہ شورت اچھا لگتا ہے میں کہتا ہوں کہ کمنٹ میں مطلب کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اب جیسے یہاں پہ یہ شورت ہے ٹھیک ہے اس کا مجھے اینڈ پسند ہو تو میں کیا لکھتا ہوں بھائی اس کا مجھے کمنٹ یہ ہٹا کہ میں بھی یوزٹ کچھ جگہ ہٹا کہ میں اس کو لکھتا ہوں بھائی مجھے اس کا جو ہے باقی سٹار سے نہیں اینڈ وارا شورت تو میں کیا لکھتا ہوں اردو میں لکھ لکھتا ہوں اردو میں مطلب ہے کہ اپنی رومان اردو میں جو ٹیکس پیسج مجھے اس کو میسج کرتے رہتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے بعد ہمیں یہاں لکھا ہوا آجے گا اب کی ورڈ کا میں آپ لوگو سمجھاتا ہوں کی ورڈ کا ہمیں کیا فائد ہوگا کیونکہ آپ لوگو جلدی جلدی سمجھا جیتا ہوں دیٹیل میں سمجھاتا ہوں جیسے کہ میں پاس یہ شورت سے ٹھیک ہے پیشاور کے میں ان سب کو نام دے تو پیشاور ٹھیک ہے یہاں ہونٹو اپلائے ٹھیک ہے پیشاور اب یہاں پہ دیکھیں میرے پاس تمام شورت پیشاور کی آگے اور کی ورڈ میں اس کا ایک بن بھی کریٹ ہو گیا اب میں جاتا ہوں واپس 4K میں اور یہاں سے یہاں تک لکھتا ہوں میں ڈی جی خان صحیح ہے اس کو میں یہاں دیچے آکے سیف کروں گا یہ سیف ٹھیک ہے یہ سیف لازمی کریں تب جا کے اپلائے ہوگا ٹھیک ہے تو ان سب کے ساتھ ڈی جی خان ہوگے یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور ہے کے فولڈر خود آٹومیٹک کریٹ ہو رہے ہیں یہ آگے ہمارے پر لاہور ٹھیک ہے میں لاہور کی تمام فولیج سیلٹ کرتا ہوں لکھتا ہوں بھائی لاہور اب یہاں پہ یہاں سے یہاں تک میں دیتا ہوں اسلاموات آئی ایسل ٹھیک ہے آئی ایسل لکھ دیا صحیح ہے اور سیف یہ ہمارے پاس ہو گیا ایک کی ورڈ مطلب ہے اس کا ایام ہے ہمارے پاس آرڈی شورٹ بن گیا اب مجھے چاہیے کہ بھائی اس میں جو کچھ اور سینکم میں بھی روڈ بڑا پسند آیا ہے فرسٹ افال یہ ہی شورٹ ہے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ ایک اور کی ورڈ کرتا ہوں یہ ایک ہوگیا ہمارے پاس صحیح ہے یہ یہ اس جس ورنیسل سو گوڈ شورٹ آئی ایس یہ شورٹ مجھے ہورائزن کا شورٹ اچھا لگا میں اس کے ساتھ لکھتا ہوں ہورائزن ایچ وار ٹھیک ہے اور کچھ بھی لکھ سکتے ہیں مطلب ہے لاس بھی نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے جو چیز میں ہی لکھ رہا ہوں اس کو کرنا ہے آپ لوگ کچھ بھی اس پر لکھ کے سیف کر سکتے ہیں کلک کیا ٹھیک ہے اچھا اب میک شورٹ جب آپ ایک شورٹ پر کی ورڈ لکھیں گے تو اس پر آپ کو سیو اپشن لیگا اوٹومیٹکلی ڈیوینٹی جو ایس کو سیف کر لے گا صحیح ہے مثال کے طور پر ایک ساتھ شورٹ دیتا ہوں یہ شورٹ اچھا لگا ہے یہ شورٹ اچھا لگا ہے یہ ریویل شورٹ باچھائی کا جو دور سے شورٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ کرنچی کا شورٹ ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ یار اس کو میں دیتا ہوں کچھ اچھا سا نام دیتی جو ہم یوز بھی کر لے کہ آئی ایم پی یہاں بھی میں فائدہ ہو گئے بشاور کے اپنے شورٹ بن گئے ڈی جی خان کے اپنے میں دکھا رہے تو آپ کو یہ ٹھیک ہے دیکھیں ساتھ ساتھ میں آپ کو ریویل بھی ہوتا جائے گا اسلامباد بیروز ٹھیک ہے اچھا اپنا ہورائزن امپورٹنٹ مطلب ہے کہ اب اس کا ہمیں فائدہ یہ ہو گئے صحیح ہے میں اس کا وماؤٹ کرتا ہوں اب رائٹ ڈاؤ میں اور چیزیں بتاتا ہوں ٹھیک ہے پیپل پیپل والا کیا حساب ہے مطلب ہے کہ اب مثال کی طور پر جو وہاں پر تھرڈ وانے ٹھیک ہے اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا کہ اگر ہم میں کوئن کے پاس 3 یا 4 شورٹ ہیں ٹھیک ہے بندوں کی ڈیفرنٹ بندوں کی ٹھیک ہے میں اس کے لئے دوسرا پروجیکٹ اپن کرتا ہوں جو ٹیسٹ کے نام سے میں نے رکھا تھا اچھا میں آجا تو اپنے ڈ پروجیکٹ پہ ٹھیک ہے ٹیسٹ پہ ہم جاتے صحیح ہے یہاں پہ اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ بھائی پیپل کس طرح سلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے then come to that point ٹھیک ہے اب سمپلی اب میں جاتا ہوں پہلے اپنی مین پروجیکٹ میں ٹھیک ہے الیکس پہ آئی فون پہ شورٹ پہ ٹھیک ہے then again الیکس پہ ہم جاتے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بھائی اس میں الیکس کونسی لورا کونسی اگر آپ اس کو ڈریک یہاں پہ سلیکٹ کر کے پیپل پہ آئیں گے تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا اولٹ آپ کی امیج کہے گا کہ ٹھیک ہے ہم نے کہا کہا ہے اوورال کنٹرول اے سلیکٹ کرنے سب کو ٹھیک ہے یہاں پہ اس طرح کر لیں سب کو اس طرح کٹ کرنے یہ سلیکٹ کر کے and then نیچے آئیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک option ہے زوم ان کر کے دکھاتے ہوں تاکہ آپ لوگ کو نظر آئے analyze clip for people اب اس کو ہم ڈیویڈچی والے کو اپنا کام کرنے دیں گے یہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑا سا مجھے ٹائم لکھے گے but it's okay اچھا تو یہ آگیا ہمارے پاس پرسن ٹھیک ہے تو اس پہ کہتے ہیں کیا اس کا ہم نام چینج کر رہتے ہیں ٹھیک ہے اس کا ہم کرتے ہیں الیکس ٹھیک ہے اور اس کا نام ہے رکھا ہم نے لورا اب دیکھیں یہ ہو گیا بھائی کہہ رہا ہے یہ الیکس ہے یہ الیکس یہ الیکس ہو گیا ہمارے پر لورا ہوگی ٹھیک ہے and یہ ادھر پیپل ہیں مجھے کہ اوہ کوئی شورٹ ہیں جیسے یہ ہمارے پر ڈیفرنٹ مجھے کہ ایک ایک کلپ میں ڈیفرنٹ پیپل مجھے پاس آئے ہیں جیسے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ اب یہ آئی ہے ٹھیک ہے اب یہاں دیکھیں مدی کی بات یہاں دیکھیں ہمیں کیا کہہ رہا ہے یہاں پہ لورا ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایلکس اور لورا بہت ہے یہاں پہ خالی مارے پاس ایلکس ہے مطلب ہے کہ آپ کا کام بہت ایزی ان ایفیشنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہاتھیں کلپ کلر پہ ٹھیک ہے میں مزار کی طرف پہ یہاں پہ جو کلپ سے ٹھیک ہے یہاں سے یہاں تک کلپ کا کلر میں رکھتا ہوں اورنج صحیح ہے یہاں سے یہاں تک کم میں رکھتا ہوں پینکی پینکی یہ نیچے نیچے جا کے آپ کو سیف کر لیں اگر یہ کلک نہیں بھی کرتے آپ کسی بھی جگہ پہ کلک کریں آپ سے کہہ کہ اپلائی کرنا یہاں سے یہاں تک کم میں رکھتا ہوں آہ 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 اب انہی فوٹیج کو میں یہاں پہ دیکھو تو اس طرح ہمیں یہاں پہ کلر کا ایک ڈاٹ نظار ہے اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا اگر ہم اس کلپ کو یہاں ڈالیں تو اس کو آٹومیٹک کی کلر چینج ہوگا ٹھیک ہے میں آپ کے لئے یہ کلپ ڈالتا ہوں سے یہ ایک اس کے بعد یہ بلو والی ڈالتا ہوں اور یہ ہم نے ایک پینک والی دیکھئی تھی مطلب کہ آپ کے پاس کام ایزی این ایفیشنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے now come to back another point کہ ہم نے کرر تو دیکھ لیے اب یہاں پہ شوٹس والا حساب ہے کہ بھائی یہ شوٹ اچھا ہے کونسی جگہ کا شوٹ ہے ٹھیک ہے اس کو میں رکھتا ہوں سی سی کا شوٹ ہے ٹھیک ہے یہ سارے سی والے شوٹ ہے یہ سارے سی والے شوٹ ہے ٹھیک ہے scenes yes i want to apply scenes اب scenes پہ ہمارے پاس کون کون سے ہیں یہ جو مائپاک بیچ ہے یہاں سے یہاں تک بیچ ہے سارا اور اس شوٹ جو ہیں یہاں سے یہ رول ہے سارے ٹیک کونس ہے یہ اچھا اب یہاں پہ مائپس ہے یہ ٹیک 1 ہے اس کا ٹھیک ہے یہ ٹیک 2 ہے صحیح ہے یہ ٹیک 1 ٹیک 1 ہے یہ ٹیک ہے یہ ٹیک 2 ہے صحیح ہے ملکہ آپ کو جو ہے بہت سی چیزیں آسان ہو جائے گی یہاں پہ ڈیٹا الائن کرنے میں ٹھیک ہے angle move day night یہ بھی آپ لکھتے ہیں good take ہے نہیں اب یہاں پہ میرے لئے کام بسان لے یہ شوٹ ہو گیا ٹھیک ہے اور in my thing so یہ شوٹ ہو گیا یہ شوٹ ہو گیا یہ شوٹ لے لیں and then bali اور اسی اسی والے تو مجھے اتخاص بسنی ہے یہ شوٹ لے لیں and then یہ شوٹ لے لیں یہ good take تھی ٹیک ہے اگر میں کوئی فلیک دوں ٹھیک ہے اگر میں یلو فلیک دوں ٹھیک ہے تو آرڑی میں پاس یہ سا ہونٹو اپلائے اگر میں ادھر ایڈل پیس میں جاؤں گا ٹھیک ہے تو ہمیں پہ اس پہ فلیک بھی شو ہوں گے ٹیک ہے یہاں پہ آپ کو شو ہو رہا ہے کہ میں zoom in کر کے دکھاتا ہوں یہ فلیک شو ہو رہا ہے یہ فلیک شو ہو رہا ہے ٹیک ہے ویڈیا پیج بھی صحیح ہے اس کو میں سیلیک کرتا ہوں کسی بھی چیز کو ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کو بھی good take میں ڈال لیں ٹھیک ہے اچھا اب مزید کی بات اگر آپ کے بعد لمبا ڈیٹا تو آپ شوٹ ڈے بھی کر سکتے ہیں ڈےڈ ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں کیمرہ 1 2 3 ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیمرے کا کیا فائد ہے ٹھیک ہے یہ کیمرہ اے اس کو میں کیمرہ 1 کہتا ہوں صحیح ہے اور جو ہمارے پاس لورا کے شورٹ اس کو میں کیمرہ 2 کہتا ہوں مطلب کہ آپ کو سمپلی چیزیں ذرا اچھے طریقے سے آسان طریقے سے آپ لوگ اپروچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے اور چیزیں بھی آپ لوگ کو میں ایکسپلوٹ کرتا ہوں باٹ ان چیزوں کی اجسر ستے خاص کوئی ضرورت ہے نہیں اگر آپ لوگ کسی بڑی پروڈکشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو پھر جو میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ بھائی کونس چیز کیا ہے باقی بلا بلا تو آپ سمپلی فیلال جو آپ لوگ زیادہ یوز کریں گے وہ سینس ان شورٹس یوز کرنا ہے یا شورٹس ان سین ایک ہی ساتھ لکھیں تو اس پہ آپ لوگ ڈیٹا آلائن کر کے لکھ سکتے ہیں اب ہمیں اس کا فائدہ کیا ہوگا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہم نے جو ڈیٹا آرگنائز کیا ہے ہم کسی اور ایڈیٹر کو دیں گے تو اگزیکلی وہ اسی جگہ سے سٹارٹ کرے گا اب کیسے دینے یہاں سے ہم نے سی ایس پی فائل ایکسپورٹ کرنی ہے اور ڈیٹا کے ساتھ سی ایس پی فائل بھی دینی کہ یہ ڈیوینچی میں ایمپورٹ کرے جیسی وہ ایمپورٹ کرے گا تمام طرح ڈیٹا اسی طرح ارگنائز اس کو ملے گا آج کی ویڈیو میں یہیں پہ ختم کرنے والا انشاءاللہ آنے والی میں آپ لوگ کو اور چیزیں کلک کروں گا ابھی جا رہے تھوڑا تو چھوٹا سا شوٹ ہے وہ ٹیم کرتے ہیں پھر جا کے ہم نیکسٹ کلاس رکھوٹ کریں گے تب تک پہل رکھو اور بھاگو